گرمی نے اپنے سارے ریکوڈ توڑ دیئے پسلے سالوں کے آج ہم بات کریں گے لو لگنے سے مرتیوں کیوں ہوتی ہے دوستو ڈلی سے آنند پردیش تک شہکڑوں لوگ لو سے مرنے لگ رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں لگو تار ہم بھی دھوپ میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں کچھ لوگ ہی دھوپ میں جانے کے قرآن اچانک مرتیوں ہو جاتی ہے تو آج جانتے ہیں مرتیوں کیوں ہوتی ہیں دوستو اس کے بارے میں ویڈیو کو پورا دیکھیں تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ بھی دھوپ میں جاتے ہیں تو ضرور صاف دانی رکھیں پہلی بات کرتے ہیں ہمارے سریر کا تاپمان ہرمیسہ 37 ڈگری سیلسیم ہوتا ہے اس تاپمان پر ہمارے سریر کے سبی انگ سعی سے کام کرتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی ایکسٹرا انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ہمیں ادھیک تاپمان 37 ڈگری جب سریر کا تاپمان ہوتا ہے وہ سامانی ہوتا ہے پسینے کے روپ میں باہر نکل کر جو سریر سے 37 ڈگری سیلسیم ٹیمپریچر کو مینٹین لگاتا اور پسینہ نکلتے وقت پانی پیتے رہنا اٹھیان ضروری ہے اور سریر کا تاپمان مینٹین رہتا ہے دوستو پانی سریر میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاریہ ہیں جس کے سریر میں پانی کی آسکتہ رہتی ہیں اور ہمیں پانی پیتے رہنا چاہیے اور لگو تار ہمارے سریر کا تاپمان صحیح رہتا ہے اب بات کرتے ہیں پانی جو ہوتا ہے وہ سریر میں بہت سارے کاریہ کرتا ہے پانی سے سریر میں پسینے کے روپ میں پانی باہر نکل جاتا ہے اور جب ہوا لگتی ہے سریر کے اوپر تو سریر اپنے آپ کھنڈا رہتا ہے جیسے یہ اوٹامیٹنگ مسین کی طرح کام کرتا ہے ایسے انجن میں لگے ہوئی ایسی جو انجن کو اپنے آپ گرم ہونے پر اوٹامیٹنگ جالو ہو کر کے اس کو تھنڈا کر دیتی ہے جب باہر کا ٹیمپریچر 45 ڈگری کے پار ہو جاتا ہے تو سریر کی کولنگ ویستہ بھی تھپ ہو جاتی ہے تب سریر کا تاپمان 35 ڈگری سے اوپر بڑھنے لگتا ہے اور سریر کا تاپمان 20 ڈگری سیلسیم رک پاؤں جاتا ہے تب گرم ہونے لگتا ہے سریر اور رکھ میں اپسٹک پروٹین پکنے لگتے ہیں جیسے ابلتے پانی میں انڈا پکتا ہے ویسی ہی پرکریا ہونے لگتی ہیں رکھ کے ساتھ میں تو سنائیو سڑک ہونے جو سنائیو کڑک ہونے لگتے ہیں اس دوران سانس لینے میں جروری سنائیو بھی کم پڑھنے لگتے ہیں اور سانس لیتے سمیں بہت گرم ہو جاتی ہیں جس سے سریر کے بہت سارے انگ گرم ہونے لگتے ہیں سریر کا پانی کم ہو جانے سے رکھ گاڑا ہونے لگتا ہے بلڈ پریسر لو ہو جاتا ہے اور میت پرن انگ ویسیس برین تک بلڈ کی سپلائی رکھ جاتی ہے ویقتی کومہ میں چلا جاتا ہے اور اس کے سریر میں ایک ایک انگ کچھ سنوں کے لیے کام کرنا بند کرتے ہیں اور چالو کرتے ہیں ایسی استطی کم ہی ہوتی ہیں کنی کے سریر میں اور کچھ سنوں کے لیے وہ اس کے بعد میں سریر کے انگ کام کرنے بند کرنے لگ جاتے ہیں اور ویقتی کی مرتی ہو جاتی ہیں گرمی کے دنوں میں ایسے انرس کھالنے کے لیے لگو تار تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا چاہیے اور ہمارے سریر کا تاپمان 37 ڈگری ڈوئنٹین کس طرح درہ پائے گا اس اور دیان دینا ضروری ہے تو ہم آپ کو ان باتوں کا وشش دیان رکھنا ہے اگر آپ جہاں بھی ہو اپنا خیال رکھنا ہے تو اپن پانچ سات دنوں میں ایسیا میں ادھیک تر بھوڑا کو لو بہت ہی پرپاویت کر رہی ہے کرپیا بارہ سے تین کے بیچ لگو تار گھر کمرے یا اوپیس چینڈر رہنا کا پریاس کی گئے جو دوپر کی بارہ بجتی ہے اس کے اور تین بجے کی بیس میں تاپمان چالیس ڈگری کے آس پاس وچلن کی وستہ میں رہے گا یہ پریورتن شریر کے نلزلی کرن شورت آپ کے استطعی اپن کرتا ہے جو نلزلہ بولتے ہیں وہ سننسیا ہو جاتی ہے یہ پرباو بھومت دی رکھا کہ ٹھیک اوپر سوری چمکنے کے قارن پیدا ہوتا ہے کرپیا سرم کو آپ جاننے پانی کی کمی گرست نہ ہونے دیں کسی بھی وستہ میں کم سے کم تین لیٹر پانی جرور پیئے کڑنی کی بیماری والے دن میں چھ سے آہ لیٹر پانی پیئے یہاں تک سمبھو ہو بلڈ پریسر پر نظر رکھیں کسی کو بھی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے پانی تھنڈے پانی سے نائے ماسک کا پریوک چھوڑ دیں کم سے کم کریں پھل اور سبزیوں کا پریوک زیادہ کریں یہ کچھ ساوڑانیاں رہتی ہیں ہیٹوے کوئی مجاک نہیں ہے ایک بینا پریوک کی ہوئی مومبتی کو آپ کھلے میں رکھ دیجئے یدی مومبتی پگل جاتی ہے تو یہ گمبی رشتتی ہیں اور آپ جہاں آرام کرتے ہیں ان کمروں کو دو ادھے پانی سے بھرے اوپر سے کھلے پاتروں کو رکھ کر کمرے کی نمی برقرار رکھ سکتے ہیں آپ کو دو برطن لینے ہیں وہ آدھا کر کے آپ کمرے کے اندر رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ جو نمی بنی رہے اپنے ہوتوں اور آنکھوں کو نمی بنانے رکھنے کا پریاس کریں تو دوستوں یہ ویڈیو آگے ضرور شیئر کر تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے لوگ کیا ہوتی ہیں کیسے لگتی ہیں اور ہمیں اسے کیسے بچا کرتے ہیں نئے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک سیٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آسا کرتے ہیں کہ ہم نئی جان کا ریلے کر کے پھر آئے